اسلام علیکم و ناظرین مہوش اکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈینیو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے ساری تعریفیں اسی ذات بابرکت کے لیے سزاوار ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے موجودہ صورتحال میں سوشل میڈیا ہو یا ویب میڈیا یا پھر اصری صحافت کے اور صحافت کے علم برداروں میں ایک علم بردار جن کا نام صدر ایسوشن مسٹر شیخ رحمت علی ہے جنہوں نے اپنے آغاز سفر ہی سے نہ صرف اقتدار کی کرسیوں پر فائز وہ چاہے عوامی خائدی ہو یا لیڈرز ہو یا نوکر شاہوں سے ان کو سوال کرتے ہوئے ان کو کئی موقعوں پر ان کی غلطیوں پر بے نقاب کیا دوسری طرف مظلموں کی آواز بن کر مظلموں کے آواز کی نقیب بن کر اپنی منفرد شناغت بھی بنائی مسائل کی یک سوئی میں سرکم رول ادا کرنے شیخ رحمت علی نے مختلف موقعوں پر چاہے وہ ملگیر سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر ہو ملک و خوم کے سلکتے مسائل پر ہمیشہ تن و تنہا مصروف رہ کر اپنا فریضہ بڑی دیانت دارانہ اور ذمہ دارانہ اور صحافت کے اغدار کو ملوس رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانے پر آج ہم ان کی ستائش کرتے ہیں اور ان کے اس کوششوں اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو آج اس موقع پر دلی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں دوسری طرف ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ تُو شاہی نے تجھ کو بلندرین پہاڑیوں کی بلندی نصیب ہو اور اپنے زور خلم اور زیادتی ہوئے ٹوین سیٹیز الیکٹونکس میڈیا ایسوسییشن و کرائم ٹویٹی نیوز شیئرمن میں خود اعتمادی اور جتوجہت اور اپنے زور بازوں پر بھروسہ اور حالات کو بدلنے کا عظم حوصلہ خابل رشک ہے ناظرین کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی تباہی یا یوں سمجھے کہ مایوسی وہ نا امیدی ہوتی ہے اور یہ نا امیدی یہ نفسیات زندگی کی امنگ چھین لیتی ہے اور خود اعتمادی کو مجروبی کر دیتی ہے لیکن شیخ رحمت علی نے ان مشکل ترین حالات کو بھی اپنے حوصلے لگن اور جتوجہت سے مخابلہ کرنا اور اپنی شخصیت میں ان کی اس امید کی چنگاریوں کو بچائے رکھتے ہوئے مناسب اور وقت پر مصبت تبدیلی کا ایک ہلکا سا چھوکا ان چنگاریوں کو بھڑکانے کا فن بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور یہ باس اوقات یہ شولہ ان کے مخالفین کے عظائم کو تباکن آندھی میں تبدیل کر دیتا ہے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرائیا وہ خدم خدم پر بہ گئے بیرل گزشتہ دو دہائیوں میں ہندوستان نے جن شعبہ میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے ان میں ایک سوشل میڈیا ویپ میڈیا جو انخلاب آیا ہے وہ بہت خوش آئین ہے آنے والے وقت میں یہ میڈیا مزید فروغ کی جانب واضح اشارہ بھی کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حالات کو بھاپتے ہوئے صدر ایسوسیشن شیخ رحمت علی نے اپنے ویب چینل یعنی کرائیم ٹوڈے نیوز اور ٹوین سیٹیز الیکٹونکس میڈیا ایسوسیشن کا دو ہزار کیارہ میں اس کا آغاز کیا اور اس کا بنیاد ڈالا صدر ایسوسیشن شیخ رحمت علی نے حقائق کی تہہ تک اتر جانے اور غیر معمولی صلاحیت سے موجودہ حالات کے بے باقانہ صلاحیت اور آواز کے ذریعے اپنی منفرد شناغ تو پہچان بھی بنائی ہے آج کرائیم ٹوڈے نیوز چینل کا ہیدرباد ناصری ملگیر بلک کے دیگر حصوں میں پابندی کے ساتھ پسند اور دیکھا جاتا ہے بہرحل دو ہزار گیارہ ہی میں آرمی فوجی جوان فریڈم فائٹرز کیسان سوشل ایکٹیویٹسٹ جنرلسٹ فریڈم ایکٹرز بلویک سنگرز فنکار اور ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسرز کی ملگیر ستے پر کی جانے والی عوامی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خربانیوں کو نئی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اسی غرصے اور انہیں یاد رکھنے کی غرصے ایک شردان جلی ایوارڈ فنکشن سب سے پہلے دو ہزار گیارہ میں اس وقت کے ڈی سی پی ویسٹ زون اسٹیفن رویندرا کو مہمان خسوک سی کی حصے سے مدو کرتے ہوئے آغاز کیا اور اسیسیشن کا پہلا پرگرام دو ہزار گیارہ اور دو ہزار بارہ میں ممتاز انڈین کرکیٹر محمد ازورتین کو دو ہزار تیرہ میں انوراک شرما اور سابقہ رکنے سمبلی افسر خان مرہوم صاحب کو اور دو ہزار چودہ میں انڈین کرکیٹر وی بی ایس لکشون دو ہزار پندرہ میں فلم ایکٹر سومن تلوار اور دو ہزار سولہ میں شطرگن سینہ فلم ایکٹر اور دو ہزار سترہ میں فلم ایکٹر راہل رائے دو ہزار اٹھانہ میں ایزاج خان اور دو ہزار ونیس میں ممتاز اسٹوڈنٹ سے سیاستہ بننے والے کنیا کمار جو اب موجودہ صورتحال میں کانگریس کے مشہور لیڈر ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار بیس میں فلم ایکٹر ارباس خان اور دو ہزار اکیس میں جونئر محمود فلم کامیڈین اور دو ہزار باویس سے مدو شاہ فلم اداکارا اور دو ہزار تیویس میں پریتی مشتاق خان اور دیپک پریشر فلم اداکاروں کو مدو کرتیفے پرگرامز کا کامیاب انخواد عمل میں لیا جا چکا ہے الحمدللہ دو ہزار چوبیس کا زمشان پرگرام کا حصہ آپ خود بن کر پرگرام کی زینت بڑھانے کے لیے آپ خود موجود ہے اور میں اس موقع پر شیخ رحمت علی کا بہت ممنوع مشکر ہوں کہ آپ نے اپنے کاویشوں سے ایک بہترین پلیٹ فارم تیار کیا ہے آج کے مہمانے خوصوصی شریمتی پورنیما اسٹائلیس لیجنڈری پلیبیک سنگر جو بولیوٹ کی مشہور سنگر ہے ہم ان کا قیرمقدم کرتے ہیں اور متمنی ہے کہ آج کا پرگرام آپ کے سب کی دعاوں سے اور آپ کی مدد سے ضرور کامیاب ہوگا